بریٹیش حکومت نے 1846 میں گلاب سنگھ کو امرتصر بھی دے دیا جس کے بدلے سالانہ توفے میں یہاں سے گوڑے، بکرے، شاتو شالیں، پشمینہ وغیرہ گلاب سنگھ کو یہ توفے بریٹیش گورمنٹ کو سالانہ دینا تھا یعنی کہ ایک قسم کا یہ ٹیکس لگایا گیا مگر تشمیر کا فیصلہ ہونا آج بھی باقی ہے بریٹیش کے لیے سندھ دوسرا اہم تارگر تھا اس لیے سندھ میں دلچسپی لینا شروع کیا یہ انیسوے صدی کی بات ہے جب لارک منٹو کے سرپرستی میں ایک ڈپلماتک میشن 1809 میں میر تالپور سمیلے یعنی 1809 میں میر تالپور سمیلے میر تالپور نے اپنا علاقہ سندھ کی سرزمین کو بریٹیش کے علاوہ فرنچ کو عزازت نہ دینے دا اگریمنٹ سائن کر دیا بریٹیش نے دریائی سندھ کی اہمیت کو دیکھا انہیں یقین تھا کہ یہ ایک اہم تجارتی روڑ بن سکتا ہے سندھ کی باقی سرزمین کو 1832 میں کامرس کے لیے کھول دیا گیا جس میں شرط یہ تھا کہ اس پر کوئی میر تالپور نہیں گزرے گا اور کوئی میر تالپور نہیں ہوں گے مگر بریٹیش نے اس کو نظرانداز کر دیا اور کراچی سکھر اور بکھر کو 1849 میں اپنے قبضے میں لے لیا نپی ایر چارلس نے ذمہ داری سنبال لی سندھ کا محاصرہ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہم کریں گے مگر امنگ کے ساتھ اس کے بعد نپی ایر چارلس نے ایک سادھا بیان جاری کیا پی سووی پی ای سی ای 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 آئی پی ای سی پی ای سی ای 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 آئی اس کا معنی میرے پاس صحیح ہے 1843 میں یہ تمام علاقہ بریٹش کے لئے محفوظ تھا اور نپیر چاللس سندھ کا گورنر بن چکا تھا برسغیر میں بریٹش کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں تھی مگر آہستہ آہستہ انڈین سویساٹی میں ویسٹرنائزیشن کو داخل کرنا تھا جس میں ویسٹرن ایڈوکیشن کے تحت پرائیویٹ کالیجز اور یونیورسٹیوں کا قیام تھا لیکن انڈیا کے مسلمانوں کے لئے انگلیش میڈیا کے طور پر یونیورسٹیوں میں داخل کیا گیا تاکہ عربی اور فارسی کی اہمیت کو کم کیا جا سکے جس کو مغول حکمرانوں کے دور میں خاص اہمیت حاصل تھا مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس طرح ہمارے کلچر کو توا کیا جا رہا ہے کچھ نے بریٹش پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا مگر یہ سارا کھیل بریٹش نے صرف اور صرف لوکل حکمرانوں کو سہولتیں دے کر سودا کرتے رہے جس کی وجہ سے زمینوں کی قیمتیں بڑھنے لگی اور عام لوگوں کے دسترس سے زمینیں باہر ہوتی چلی گئی جو زیادہ قیمت دیتا زمین ان کی ہوتی چلی گئی اور اس طرح ایک ایلیٹ کلاس جو آج کا ایلیٹ کلاس ہے جو آج پاکستان میں ایلیٹ کلاس ہے اس طرح ایک ایلیٹ کلاس اوبرتا چلا گیا یہ ان کی پیداوار ہے جو آج پاکستان میں ایلیٹ کلاس ہے بہت سارا لوگ جو مغل حکمرانوں کے دور میں ہنرمند تھے یا فاؤج میں تھے بے روزگار بے روزگار ہونا شروع ہوئے جس کی وجہ سے 1857 میں میریٹ، دلی، کانپور اور لکھناو میں فسادات نے سر اٹھانا شروع کیا جس کو بریٹیش نے کچھو ڈالا کرس کیا اس کو مادر شاہ زفر نے اس لیے کہا تھا جب بریٹیش نے انہیں برمجلا وطن کیا تھا جب 1862 میں ان کا انتقال ہوا دو گگ زمین نہ مل مشہور شہر ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے مادر شاہ زفر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے لا پتہ ہو گئے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مادر شاہ کے شیر کے مطابق اس کے دو گے زمین بھی نہیں ملی دفتہ اب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول ختم ہو گیا اور ویسٹ منسٹر میں کراؤن اور پاور منتقل ہو چکا اور کمپنی پر پابندی لگ چکی تھی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی پر پابندی لگ چکی تھی ابھی ویسٹ منسٹر میں انڈیا کے لیے سیکیٹری تائینات ہو گیا تھا جس کے ماتحہ پندرہ میمبرز کا کونسل انڈیا کے لیے قائم ہو گیا تھا کراؤن کا نمائندہ انڈیا میں پوری طاقت کے ساتھ واسرائی تھا واسرائی کے ماتحہ بریٹش میمبرز کا ایگزیکٹیو کونسل قانون سازی کے لیے انڈیا نمائندے موجود تھا یعنی موجود تھے اس لیے انڈیا ایمپیریل کراؤن کے لیے ایک جیولیری بکس سے کم نہیں تھا جس میں اگریکلچر انڈیسٹری ڈیل اور ریلوے کا کردار اور ان کا حصہ بہت اہم تھا جس میں ریلوے کا اٹھارہ سو اٹھاون میں دو سو میل سے لے جا کر پینتیس ہزار میل تک پہنچا دیا انہی سو چودہ تک یہ پینتیس ہزار میل تک پہنچ چکا تھا ریلوے لائن بیہار اور اڈیسہ کے کوئلہ کے کانون نے اپنا پروڈکشن پانچ لاکھ ٹن اٹھارہ سو اٹھا سٹ میں سے لے جا کر بیس میلین ٹن یعنی انہی سو چودہ تک پہنچا چکا تھا بنگال میں جھوٹ اور ٹیکسٹائل پڑھ چکا تھا اور ایکسپورٹ ڈرامائی انداز میں بڑھ چکا تھا ابھی علاقائی طور پر برٹیش ٹیڈیئے نارت ویس فرنٹیئر یعنی آج کا جو کے ٹیکے ہے یہ مشکلات ابھی باقی تھا پنجاب سے دور یہ علاقہ غیر پنجاب سے دور یہ علاقہ غیر ٹرائبل ایریا اور پہاڑی سلسلہ پتھان قبائل کا علاقہ تھا جب سے پنجاب پر برٹیش قابض ہوئے تب سے پتھان اور برٹیش کے درمیان سیٹرل ایریا کے علاوہ قبائلی علاقوں میں کسی زور زبردستی سے اجتناب کرتے رہے اور قبائلی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لاسکے لیکن مختلف تری قون سے اپنے مشن کے ذریعے قبائلی علاقوں کی سیکورٹی کو دیکھتے رہے اٹھارہ سو اٹھتر اور اٹھارہ سو اناسی کے افغان سیکنڈ وار جنگ کے بعد سنٹرل ایشیا روز کی ایڈوانس مومن کی وجہ سے برٹیش کو ملٹری پوسٹ اور ایجنٹس اور قبائلی علاقوں میں قائم کرنا پڑا اس طرح افیشل طور پر علاقہ غیر کے اپریڈی مسعود اور وزیر قبائل اور برٹیش گورنمنٹ کی حکومت قائم ہو گئی اس طرح نارد ویس پرنٹیر پروینس پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد برٹیش کو فقر لاحق ہو گئی کہ کہیں ریشینس بیکڈور راستون سے اندر داخل نہ ہوں یعنی ہائی ماؤنٹین پاسس کے ذریعے جس میں ہندو کش کو بہت اہم سمجھا گیا یہ بیماری رویارڈ کیپلنگ کیمز کو ہو گئی تھی یعنی یہ خوف یعنی بیکڈور سے کوئی داخل نہ ہو یہ رویارڈ کیپلنگ کو ہو گئی تھی جس کو کیمز بھی کہا جاتا ہے یہاں سے گریڈ گیم تبدیل ہو کر ناظرن ایریاز گلگت بلدستان کی طرف رکھ کر گئی اور گلگت ایجنسی کا قیام عمل میں لائے گیا اور تمام قبائلی علاقوں میں بھی ایجنسیوں کا قیام ہوا جس میں چترال اور ہنزہ کو 1891 میں الگرنن ڈیوران نے اپنے قبضے میں لیا 1893 میں برٹیش نے ایک لائن برٹیش انڈیا اور افغانستان کے درمیان کھیچا جس کا نتیجہ پتھانوں کے علاقہ غیر کا علاقہ کو کاٹتے ہوئے افغانستان اور علاقہ غیر کے درمیان ایک باؤنڈری لائن بنا دی گئی جس کو سیکور کرنے کے لیے 35000 سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت پڑ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے ایپ سی آر کا قانون عمل میں لائے گیا اور لوکل خاصداروں کو یعنی لویز کو پولیٹیکل ایجنٹ کے ماتحت برٹیش نے عملداری کو اپنے نگرانی میں کھائی جس کو واسرائی لارڈ کروزن جس کو واسرائی لارڈ کروزن نے نارڈ ویسٹ فنٹیئر کا نام دیا یہ نارڈ ویسٹ فنٹیئر کا نام جو ہے یہ لارڈ کروزن نے دیا اس لائن کو الگرنن ڈیوران کے بائی نے بعد میں ڈیوران لائن کا نام دیا جو آج بھی اسے ڈیوران لائن کہا جاتا ہے لارڈ کروزن نے اس کو اسی لیے عمل میں لائے کہ علاقہ غیر پر کنٹرول کرنا اور پورے علاقہ کو پنجاب کا حصہ بنانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن سمجھا ویسٹ میں بلوچستان اور اس کی بارڈرز ایران پرسیا اور افغانستان کے ساتھ بہت اہم سٹریٹیجیک علاقہ تھا جس میں بولان پاس سے کوئٹر کا روٹ بہت سخت تھا خاص طور پر سردیوں کے موسم میں پھر بریٹش کے لیے ایک سخت مرحالہ تھا اور پھر علاقہ غیر اور پتھانوں کا علاقہ اسی لیے اٹھارہ سو نبے میں اس علاقہ کو بھی ڈیوران لائن کے طرز پر بریٹش نے اپنے کنٹرول میں کر لیا یعنی اف سی آر کا اف سی آر کا قانون عمل میں لایا تھا جو آج بھی علاقہ غیر میں اف سی آر کا قانون لگو ہے سیاسی طور پر انڈین سو سیٹی نے پوری طرح اپنے وفاداری بریٹش کے ساتھ کر دکھایا اور بریٹش نے ہندووں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ان سب کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل وقت آنے والے وقتوں میں تیار تھا ہندویزم کو باہر کے دنیا میں قبول کرنا شروع ہوا جبکہ مسلمانوں کو الزام تراشیوں میں جکٹ لیا گیا مسلمانوں میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کے تمام روایات اور کلچر بریٹش کے ہاتھوں میں ہیں جبکہ بادرشاہ زفر کو غائب کر دیا گیا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کے ایلیٹ کلاس نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیا آج کون سا دے رہے ہیں آج ایلیٹ کلاس آج کیا حالت ہے پاکستان یہ وہی ایلیٹ کلاس ہے جب مسلمانوں میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کے تمام روایات اور کلچر بریٹش کا ہاتھوں میں ہیں جبکہ بادرشاہ زفر کو غائب کر دیا گیا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ایسے حالات میں مسلمانوں کے ایلیٹ کلاس نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیا جن مسلمانوں نے سات سدیون تک انڈیا پر حکومت کی ان کا وجود اور مستقبل قطرے میں بھی بھائی دینے لگی ایسے حالات میں ایک مسلم لیبرال نوجوان سرسین احمد خان اٹھارہ زو اٹھارہ اور اٹھارہ زو اٹھانو میں نے مسلمانوں کو دوبارہ اکھٹ کرنا شروع کیا ہے یعنی پاکستانیوں کو اکھٹ کرنا شروع کیا ہے پاکستان کے طرف ایک قدم ایک سوچ جو آج کا پاکستان ہے سائنس اسلام کے خلاف نہیں سرسین احمد خان نے مسلمانوں کو آگا کیا اٹھارہ سو پشتر میں بریٹش نے سرسین احمد خان کو ایک گراند محمدن اگلو اورینٹل کالیج کے لیے دیا جو بعد میں الیگرڈ یونیورسٹی بن گئی جہاں سے ایک چشمے کی صورت میں تعلیم یافتہ مسلمان گورنمنٹ سرویس میں چلے گئے اور اٹھارہ سو پچاسی میں انڈین کانگریس وجود میں آگئی اور پاور منتقلی کے لیے جہدوجہد شروع ہو گئی جس میں کچھ مسلمان ممبرز بھی شامل تھا انیس سو پانچ میں لارڈ پروزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ ویسٹ بنگال ہندو اور ایسٹ بنگال مسلم مگر ہندو نے اس کی مخالفت شروع کر دی یہاں سے بریٹش کا رات ظاہر ہوا یہاں سے بریٹش نے مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی تب بریٹش کو سامجھ آگئی جو آستہ آستہ مضبوط ہوتی چلے گئی اور انیس سو چھ ڈاکہ میں مسلم لیک ایسٹ بنگال کی بنیاد سر آغا خان سوم کی سرپرستی میں بنائی گئی جس کا مقصد مسلمانوں کی وفاداری بریٹش کو دکھانا تھا اور ایڈوانس مسلم سیاسی دلچسپی کو دکھانا تھا جس کے بعد انیس سو نو میں انڈین کونسل نے مسلمانوں کی وفاداری کو لات کروزن تسلیم کر لیا یہ سر آغا خان کی مہربانی تھی کہ پاکستان یہاں وجود میں آ چکی تھی پاکستان کی بنیاد یہاں رکھی گئی تھی نامور مرخین نامور تاریخدان اس بات کو سر آغا خان کی اس بنیاد کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ سر آغا خان سوم کا پاکستان بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج کا پاکستان ہے پھر انی سو گیارہ میں ہندو نے مسلمانوں کے خلاف احتجاج اور ریلیاں نکالنا شروع کر دی جس کی وجہ سے برٹیش کو تفصیم بنگال کو واپس لینا پڑا جس کی وجہ سے مسلمان اکیلے پن اور آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں پھر پھر یورپین نے مسلمان ممالک پر حملے کرنا شروع کیا اب دیکھو اب یہاں سوچو اٹالین نے لیبیا پر حملہ کر دیا انی سو گیارہ میں دوسری طرح فرنس نے مراکش پر حملہ کر دیا پارسیا ایران پر روس اور برٹیش نے حملہ کر دیا اور آخر میں برٹیش نے ترکی پر حملہ کر دیا یہ جنگ عظیم آوال شروع ہو چکی تھی ترکی کے سلطان کو مسلمانوں کی دنیا کا روحانی لیڈر کی طرح دیکھا گیا اور کرسٹین برٹیش مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں بہت سارے مسلمانوں نے دوبارہ کانگریس میں جانا شروع کیا جس کے بعد انی سو سولہ میں مسلم لیگ نے برٹیش کو باہر نکالنے کا مطالبہ کر دیا جس میں ایک نام قیدی آزم محمد علی جنہ کا بھی تھا اٹھارہ سو پچتر اور انی سو اٹھالیس یعنی قیدی آزم کا جنگ کی پیدائش اور تعلیم کراچی میں ہوئی محمد علی جنہ وکالت کی تعلیم کے لیے لندن چلے گئے ہیں پھر انڈیا اٹھارہ سو چھانوے میں واپس آئے اور بمبئی میں وکالت شروع کیا جہاں سے وہ سیاست میں داخل ہوئے شروع میں وہ کانگریس کے ممبر رہے جہاں سے محمد علی جنہ نے ہندو مسلم کی سیاسی اتحاد کے لیے کام کرنا شروع کیا جس کے عوض میں محمد علی جنہ کو بیسٹ ٹائٹل ہندو مسلم کی اتحاد کا سفیر تسلیم کیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1920 میں گاندی انڈین سیاست کا رخود بدل دیا اور بلڈیش کے خلاف ہٹتالیں اور بائیکارٹس شروع کر دی گاندی نے مسلمانوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ سیاسی تحریک میں شامل کرنا شروع کیا مگر قید عظم محمد علی جنہ نے گاندی کے غیر سیاسی تحریک کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جس میں گاندی کا ہندو اپروچ شامل تھا ہندو اپروچ شامل تھا اسی لئے محمد علی جنہ نے 1920 میں کانگریس کو چھوڑ دیا لیکن اہم موت تب آیا جب 1928 میں کانگریس لیڈرز میں مسلمانوں کی ون تھرڈ سیٹوں کی ڈیمانڈ مستقبل کی کوئی بھی پارلیمنٹ میں الگ الیکٹرولیل کو نظرانداز کر دیا محمد علی جنہ کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور اپنے کسی دوست کو جنہ نے کہا اب ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں جس کے بعد جنہ نے سیاست چھوڑ دی اور 1930 میں انڈیا کو چھوڑ کر انگلین پانچ سال کے لیے چلے گئے لندن میں جنہ نے ترکی کے کمال آتا ترک کے زندگی کو سٹڈی کیا جس کے بعد جنہ کو یقین ہوا کہ وہ بھی اپنے خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے اور اپنے لوگوں کو لیٹ کر سکتا ہے جنہ کو ایک کاز کی ضرورت تھی اور وہ پاکستان کی صورت میں تھا وہ کاز پاکستان کی صورت میں تھا 1930 میں ڈاکٹر محمد اقبال ایک مشہور شایر سیاستدان فلسفر نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ نارت ویسٹ انڈیا کے اندر تجویز کر دی بلکل آئین اسی وقت چودری رحمت علی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا گروپ کیمبرج یونیورسٹی کے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کر دی پی سے پنجاب، اے سے افغانستان، کے سے کشمیر، اس سے سندھ اور تان سے فارسی سوفکس معنی لینڈ، زمین جس کا معنی دا لینڈ آف پیور پاکستان تجویز کر دی گئی کیمبرج یونیورسٹی میں چودری رحمت علی کے نگرانی میں جنہ انیس سو پینتیس میں ایک نیا روپ میں انڈیا واپس آگئے لیکن پھر بھی جنہ کو امید تھی کہ کانگریس مسلمانوں کے خیالات کا عزت کریں گے جنہ کی امید انیس سو سنتیس میں تب ٹوٹ گئی جب بریٹش کو جب بریٹش نے انیس سو پینتیس کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو تحلیل کر دی یعنی انڈیا ایکٹ کو تحلیل کر دی گئی یہ کانگریس کی بہت بڑی غلطی تھی جس میں مسلم لیگیوں کو صوبائی گورنمنٹ نے شامل نہیں کیا گیا اور پھر دوبارہ پہلے کی طرح مسلمانوں کو نظرانداز کر دیا گیا تھا یہ ہے آج کا پاکستان کی تاریخ so far we are working on tourism in پاکستان throughout in پاکستان we thank god we thank to our founders we thank to our leaders we need to hard work we have to follow our culture our history our past our past we belong from gilgit baltistan we are living in the mountains we are mountainous people so therefore we know about Pakistan how we get it we thank first to allah secondly to our founder fathers thank you very much to all tourists thank you very much ching we 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 ne we 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 موسیقی